ایک بڑی خبر آپ کو بتاتے ہیں سب سے پہلے بینگلورو میں راہل گاندھی کے سمرتھن میں کاریکرتہ دھرنے پر بیٹھ گئے ہیں راہل کے سمرتھن میں کانگریس کے نیتا اور کاریکرتہ دھرنے پر بیٹھ گئے ہیں دراصل راہل گاندھی لگاتار اس لیپے پر اڑے ہوئے ہیں اور انہیں منانے کی کوششیں بھی لگاتار چل رہی ہیں ایسے میں راہل گاندھی اب ماننے کو تیار نہیں ہے تو باقی نیتا ان سے باتچیت کرنے کے لیے بھی پہنچ رہے ہیں لیکن دوسری طرف بینگلورو کی یہ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں کانگریس کے یہ نیتا اور کاریکرتہ ہیں جو دھرنے پر بیٹھ گئے ہیں اور یہ دھرنا راہل گاندھی کو منانے کے لیے ہے یہ دھرنا راہل گاندھی کو کانگریس ادھیج پت پر بنے رہنے کے لیے ہے یہ دھرنا راہل گاندھی کے سمرتھن کے لیے ہے یہ کانگریس کے نیتا ہے بینگلورو میں اور یہ چاہتے ہیں کہ راہل گاندھی اپنے پد پر بنے رہے ہیں راہل گاندھی کانگریس کے راشترے ادھیتش بنے رہے ہیں لیکن دوسری طرف راہل گاندھی لگتار اس بات پر اڑے ہوئے ہیں کہ وہ پد سے استیفہ دیں گے وہ اپنے پد پر نہیں بنے رہیں گے لیکن کانگریس کے نیتا اور کاریکرتا انہیں منانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ راہل گاندھی اپنے پد پر بنے رہے ہیں اور راہل گاندی کانگریس ادیت شپد سے استیفاد نہ دیں بینگلورو کی یہ تصویر دیکھ رہے ہیں کانگریس دفتر کے باہر دھرنے پر بیٹھے ہوئے ہیں سمدھ تھک راہل گاندی کے یازیر مستاک ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں بینگلورو سے سیدھے ان کا رخ کرتے ہیں یازیر کیا ان لوگوں کی مانگ ہے کانگریس کے کاریکرتا اور نیتاؤں کی اور کیا چاہتے ہیں یہ بلکل میں آپ کو دکھانا چاہوں گا ہم کانگریس دفتر کے باہر یہاں پر موجود ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کانگریس کاریکرتا جو یہاں پر پہنچے ہیں ان کے ہاتھوں میں پوسٹر لگے ہوئے ہیں کہ راہل گاندی اپنا جو دیسیجن ہے واپس لے کیونکہ اس سمیں پارٹی کو ان کی ضرورت ہے جس طرح سے لوگ سبا چناہ میں حار ملی ہے اس کے بعد اگر ایک جھٹ پارٹی کو رکھتا ہے تو راہل گاندی کی ضرورت ہے یہاں پر لہٰذا یہ سب کاریکرتا جو ہے بینگلورو کے ویبین حصوں سے یہاں پر پہنچے ہیں اور دردے پر بیٹھے ہیں اور مانگ کر رہے ہیں کہ راہل گاندی اپنا دیسیجن واپس لے اور کانگریس کو جو ہے آگے بڑا کر لے جائے کیونکہ ضرورت ہے اب وپکش کی ایک مضبوط وپکش کی جس طرح سے بی جے پی کو منڈیٹ ملا ہے تو اس کے بعد ایک وپکش کی مضبوط وپکش کی ضرورت ہے اور وہ راہل گاندی ہی کر سکتا ہے یہاں پر ان کاریکرتاوں کا یہ کہنا ہے کی یاسر لیکن کاریکرتا اگر راہل گاندی کہنا ہے کہ ہر کی ذمہ داری لیتے ہوئے میں اپنا پت چھوڑ دینا چاہتا ہوں تو کاریکرتا کیا چاہتے ہیں کاریکرتا کیا یہ چاہتے ہیں کہ نہیں ہر کی ذمہ داری آپ مت لیجئے آپ بنے رہیے اپنے پت پر اور کانگریس کو مضبوط کیجئے کیا کہنا ہے ان کا کیا ان کاریکرتاوں سے آپ کی نیتاؤں سے بات ہو سکتی ہے بلکل میں کوشش کروں گا کاریکرتاوں سے یہاں پر بات کر دے کہ دو تین کاریکرتا یہاں پر جن سے بات کر سکتے ہیں ہم کوشش میں ضرور کروں گا کہ دو تین لوگوں سے یہاں پر بات ہو جائے کاریکرتاوں کا لگاتار یہی کہنا ہے کہ جس طرح سے سر یہ بتائیے ہار کانگریس کو ہوئی ہے آپ پھر بھی چاہتے ہیں کہ راہل گاندی ہی کرتنیو کرے کیوں راہل جی کنائے کو بہت اچھا ہے بیجے پی لوگوں کو ہرانے کے لیے ہار ہمارا کانگریس کرتا کو پورا شکتی برنے کے لیے راہل جی چاہیے راہل جی ایک ہی آدمی ہے ہمارا کانگریس لیڈر برنے کا شکتی ہے ہار ہوئی ہے اس کے لیے زمیدار کو جو ہار ہو گئی ہے اس کے لیے زمیدار کو ہار زمیدار اس کے لیے بلائم سمہ تلیگ ایویویو واتر میشنری پرولم آدھرلویس موضی شکسی بُمیشنری کرتا ہے اور کا کہنا ہے کہ گاندی پریواری ایک ایسا پریوار ہے جو کانگرس کو ایک جوٹ رکھ سکتا ہے اگر گاندی پریوار کانگرس سے الگ ہو جاتا ہے تو کانگرس ایک جوٹ نہیں رہ سکتا ہے یہی چنتا ہے یہاں پہ کارکارتاؤں کے کانگرس کی کیونکہ لگتا ہے کہ کس طرح سے پہلے بھی دیکھا ہے جب گاندی پریوار کے باہر سے کانگرس صدیقش بنائے گئے تو کس طرح سے حالات بنے ہوئے تھے اور اس سمیں کارکرتہ یہ نہیں چاہتے کہ کانگریس ایک بار پھر سے اسی حالت پر پہنچ جائیں لہٰذا راہل گاندھی کو یہی لیڈ کرنا چاہیے کانگریس کو یہ بلکل یہاں سے آپ امار ساتھ بن رہی ہے اپنے درشکوں کو بتا دے بینگلورو کے یہ کانگریس کے نیتار کارکرتہ ہے جو لگتار راہل گاندھی کے سمرتن میں دھرنے پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک سور میں مانگ کر رہے ہیں کہ راہل گاندھی کو اپنے پت پر بنے رہنا چاہیے کیونکہ راہل گاندھی نے اگر پت چھوڑ دیا تو پارٹی ٹوٹ سکتی ہے اور پارٹی کو سنبھالنے والا کون ہوگا یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے